ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کو اس طرح یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں دیوانگی کو اعتدال سے کیا تعلق بڑے مجھے کی بات یہ ہے کہ دیوانگی کے پیٹنز اور ڈائمنشنز ذرا جڑا ہوتے ہیں وہ آپ نے سنا کہ وہ کیا نام تھا اس کا ملہ نصر الدین کا کہ موصوف ایک جگہ کھڑے تھے اور پاگل مشہور تھے تو دوسروں کا آٹا اٹھا کے اپنے ٹھیلے میں ڈال دیتے تو لوگوں نے کہا کہ ملہ یہ کیا کر رہے ہو کہتے ہیں میں پاگل ہوں تو انہوں نے کہا اگر پاگل ہو تو اپنا آٹا دوسرے ٹھیلے میں کیوں نہیں ڈالتے تو انہوں نے کہا اب اتنا بھی پاگل نہیں دیوانہ باکار خیش خوشیار اس دیوانگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس مقصد اور مطلب کے لئے دیوانہ ہیں جو وہ صرف خدا کی طلب میں دوسرے لوگوں سے وہ آڈ ہو جاتے اس کی رویس چینج ہو جاتی تو وہ منٹلی اس دیوانگی کا شکار نہیں ہوگا جس کو آپ سمجھ کے اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک پاگل پان کا شکار ہے وہ لوگوں کی نظر میں دیوانہ ہوگا کہ یہ رسم و راہ دنیا کو بالکل اگنور کر کے یہ عجیب و غریب طرز جو ہے اپنائے ہوئے ہیں مثلا دنیا اگر بیمان ہے وہ ایمانداری کر رہا ہے پاگل ہے نا اگر دنیا جو ہے بہت زیادہ کھا رہی ہے وہ بہت کم کھا رہا ہے اسے کہیں گے یہ وہ یا تو بھوکا پاگل ہو جائے گا کچھ کھا تو سہی تو یہ وہ دیوانگی ہے جو ایک انسان کو دوسرے لوگوں کی دنیا دار لوگوں کی روش سے بیگانہ کر دیتی ہے انٹورجلش اب کوئی شریف آدمی آپ کو کہتا سنائی نہیں دیتا کہ بھئی میں یہاں نہیں رہ سکتا میری عادت ان لوگوں سے نہیں ملتی اس لئے کہ وہ دیوان ہے لوگوں کی نظر میں ایوری باڈی اس گوئنگ ٹو ہنٹ ایم ٹانٹ ایم شکریلی جس کی ہوگی اس کی زلدت ہوگی اس کو سٹوپڈ سمجھا جائے گا مگر وہ اپنے مقصد میں اتنا خوشیار ہے کہ ہر روز تو بڑا مشہور کس روز توہمتیں توہمتیں نہ تراشا کیے ادو کس روز توہمتیں نہ تراشا کیے ادو کس دن ہمارے سر پر نعارے چلا کیے لوگوں کرتے رہیں گے اور دیوانہ سہتا رہے گے دیوانہ سہتا رہے گے اور دیوانہ سہتا رہے گے دیوانہ سہتا رہے گے اور دیوانہ سہتا رہے گے